مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان تھے ان کا نام تھا ابو کبیر بڑوں کا بھی باپ ابو کبیر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کبیر کا اببا پہلوان تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو بھائی ہوتے ہیں نا تو آ کر پوچھا کہ سنا ہے تم کوئی پیغام دیتے ہو کہو گے مجھے کیا پیغام ہے تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی دعوت دیتا ہوں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اور پاک دامنی کی دعوت دیتا ہوں گناہوں سے بچنے کو کہتا ہوں نیکیوں کی تربل آتا ہوں بلائیوں کا دائیوں اچھی بات ہے یہ نماز بھی مجھے منظور ہے اور آپ کی بھلائی کی باتیں بھی مجھے اچھی لگی آپ کا خدبہ اچھا لگا آپ کی دعوت اچھی لگی لیکن دو کنڈیشن ہیں میرے پاس میں قبول کرنا چاہتا ہوں دین لیکن دو شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ میں آزاد منش انسان ہوں میری زندگی آزادیوں کے ساتھ گزری ہے اور میں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں میرے ناجائز عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں میں یہ تعلقات ختم نہیں کر سکتا اور دین قبول بھی کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک دوسری کیا شرط ہے فرمایا یہ چوبیس گھنٹے میں مسجد کی جو دوڑم دوڑی آپ بتاتے ہیں یہ مجھے پلے نہیں پڑتی صبح ہوئی تو نماز زہر ہوئی تو نماز ہر وقت یہ نماز نماز مجھے سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے دو کنڈیشن کے ساتھ ایمان قبول کرنا ہے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ مجھے فریڈم دے دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھو اب انبیاء کرام کی دعوت کی شان کیا ہوتی ہے حکمتوں کا پہلو کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ ابھی کبیر تمہاری کوئی بہن ہے تمہاری اہلیہ ہے تمہاری بیٹی ہے تمہاری ماں ہے کہا سب ہیں کہا کوئی ان پر نظر غلط ڈال دے تو تیری پہلوانی کیا کہے گی فرمایا کہ اس کی گردن دبوج دوں گا ختم کر دوں گا میں برداشت نہیں کر سکتا میری ماں پر کوئی غلط نظر ڈالے میری بہن پر کوئی نظر ڈالے غلط اور کوئی گناہ کے ارادے سے میری بیٹی کو دیکھے میں اس کے ٹکڑے کر دینے کے لیے تیار ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کی بہو بیٹی پر کسی کی ماں بہن کو دیکھتے ہو تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کبھی اس کو بھی سوچا ہے تم نے ایک سردار ہونے کے ناتے سے آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور یوں کہا سرکار ہاتھ بڑھائیے آج سے ایمان کی نہیں لاتا بلکہ اس گھناو نے جلم سے توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں جب دل نرم ہو گیا ایک مثال کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہاری دوسری کنڈیشن کی بات ہے لا خیر فی دین لا صلاة فی اس دین میں کیا بلائی ہے جس میں کوئی عبادت ہی نہ دی وہ نماز نہ ہو تو وہ دین دین کیا ہے کہتے ہیں دوسرے ہی لمحے یہ بھی قبول کیا کہ اب انشاءاللہ نمازوں کا بھی پابن ہو جاؤں گا دو کنڈیشن لے کے آئے تھے ہم ہوتے تو گیٹ آؤٹ کر دیتے تھے کہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے دین میں گناہوں کے ساتھ تم مسلمان بننا چاہتا ہے لیکن منظور بھی فرما لیے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے جسی بات ہے دیتے ہیں جسی بات ہے گناہوں کے ساتھ تم مسلمان بھی پابنے شکریہ دیتے ہیں جسی بات ہے با بیشنی بات ہے جسی بات ہے جسی بات ہے موسیقا 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 موسیقا